اسلام علیکم ایفری بیڈی ویلکم بیک تو گائز آج یہاں پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس ایٹ سوشل سائنس مارڈل پیپر ٹھیک ہے ہم یہاں پہ مارڈل پیپر کو ڈسکس کریں گے اچھی طرح سے اور دیکھیں گے بھائی اگزام میں کون سے کوئشن امپارٹن ہوتے ہیں یا اس میں پیٹرن کس طرح ہوتا ہے مطلب کوئشن کس طرح سے آتے ہیں کون سا سیکشن کتنے کوئشن کیری کرتا ہے اور ہمیں کس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ا سے کون سی ٹرکس ہیں یا ٹپس ہیں جس کے بطلت آپ اگزام میں میکزیمم مارکس لے کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیے سٹارٹ کرتا ہے آج کے اس پیپر کو پہلے پیپر بریک اپ دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ آپ کا پیپر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو پہلے جنرل دیکھ لیتے ہیں آپ کو جو سیشن ہوتے ہیں ٹوٹل کتنے سیکشن ہوں گے اس پیپر کے اس کے چار سیکشن ہوں گے اے بی سی انڈی سیکشن اے کی بات کریں تو اس میں آپ کو ٹوٹل دس کوچن آئیں گے اور ہریک کوچن کے ایک مارکس ہوگا مطلب آپ کو دس ایرن سی کے اوجے اوبجیکٹ اٹائیپ آئیں گے سیکشن بی割 بات کریں تو وہاں پہ 11 سے لے کر 16 تک کوچن آئیں گے اور اس میں جو بھی کوچن ہوگا وہ دو مارکس کا ہوگا آپ کو صرف چار ایڈمٹ کرنا پڑے گے اس میں ٹھیک ہے سیکشن سی کی بات کریں تو اس میں آپ کو 17 سے لے کر 22 تک آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی یاد رکھنا یہ تین مارکس کری کریں گے اور ان میں صرف آپ کو چار کوئی بھی اٹیمنٹ چار کرنا پڑے گا انٹرنل اس کو آپ کو چوائس ہوگی تو آپ وہ کریں گے انگرام سیکشن ڈی کی بات کریں تو آپ کو ڈیفنیٹلی ٹونٹی تھری سے ٹونٹی فور تک آئیں گے یہ والے کوئسن اور آپ کو یہ دونوں کوئسن کرنا پڑے گے اور یاد رکھنا یہ پانچ مارکس کریں کریں گے اس میں ورڈ لیمنٹ بھی ڈیفنیٹلی دی گئی آپ کو ایٹی سی ہنڈرڈ ورڈ تک کا کوئسن آپ کو آنسر لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا دیکھو ہمیں ڈسکس کرنے گئی مطلب ہوتا ہمیں پتا چلنا چاہیے بھائی کون سا سیشن میں کون سی کوئسن آتے ہیں اور ان کی ورڈ لیمنٹ کیا رہتی ہے ٹھیک ہے ایک تو ورڈ لیمنٹ ہمیں پتا چلے ورڈ لیمنٹ کیا ہوتی ہے اور دوسرا ہے اس کے مارکس بریک اپ کے ہوتے ہیں کہ کون سے سیشن سے کتنے مارکس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سیشن اے سیشن اے کیا کہتا ہے دیکھ لیتے ہیں سیکشن اے ان فیکٹ یہ چلو دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے ڈیش ڈیش باز گاندین لیڈر ہو ڈائیڈ فارسٹنگ فاری سیپریٹ سٹیٹ فار تلگو سپیکنگ پیپل تو کہتا ہے ایسے کون سے گاندین لیڈر تھے جو مطلب فارسٹنگ فارسٹنگ مطلب بھوک رہ کر بھوک بھوک ہر تال کرنا ٹھیک ہے ایک بندہ جب فارسٹنگ کرتا ہے یا فارسٹنگ سے ٹرائی کرتا ہے تو اس کو بھوکہ رہنا پڑتا ہے فار لانگ پیرڈ جب تک کہ اس کا ادیش پورا نہیں ہو جاتا یا اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے پوری نہیں ہو جاتی تو یہاں پہ بھی ہمیں گیون اپشن میں سے بتانا ہے کہ کون سے ایسے لیڈر تھے جنہوں نے فارسٹنگ کے لیے مطلب ان کا جو ادیش تھا وہ تلگو سپیکنگ سٹیٹ چاہتے تھے انڈیا کے اندر تو انہوں نے اپنی جان دے دی بائی فارسٹنگ تو ان کا نام اگر آپ دیکھیں تو اپشن بھی ہمارا رائی ٹانسر آ جائے گا ان کا نام تھا پورٹی سیری ملو ٹھیک ہے نا سیری ملو ان کا یہ نام تھا اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ پیدا ہوتے ہیں نائنٹین زیرون ون میں پیدا ہوتے ہیں یہ بہت ہی بڑے لیڈر تھے اور ان کی وجہ سے آندرہ پردیش کو ایک سٹیٹ ہود کا سٹیٹس ملا تھا یاد رکھنا انہوں نے جو اپنا وہ فارسٹ کیا تھا وہ فیفٹی سکس ڈیز کا فارسٹ کیا تھا آندرہ پردیش کے اندر ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ سے سمجھا تھا بہت زیادہ عزت دی جاتی اور ان کو وہاں پہ ایم موٹل ان ہیومن کا درجہ دیا گیا ہے کس کا درجہ دیا گیا ہے اندرہ پردیش کے ادر ایم موٹل ہیومن کا درجہ دیا گیا ہے کس کو پوٹی سیری ملو ٹھیک ہے نا ان کو دیا گیا ہے وہ انہوں نے بوک سرب اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی مطلب بوک ہرتال کے وجہ سے انہوں نے فیفٹی سکس ڈیز کا کیا رکھا تھا یہاں پہ فاسٹنگ رکھا تھا ہے آگے چلتے ہیں نیکسٹ کوئشن کیا کہتا ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا بھائی کولوم اے کو کولوم بی سے آپ کو کیا کرنا میں آج کرنا سب سے آسان ہے مجھے لگتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا فرسٹ کیا کہتا ہے اس کو دیکھ لیتے پہلے فرسٹ ہمارے پاس آئے یہاں پہ فرسٹ ہمارے پاس ہے کتم بندی کتم بندی کیا ہوتا ہے بھائی آپ نے دیکھو گا جو یہ ہوتا ہے ایک قسم کا مطلب آپ کے جو سیلنگ ہوتی ہیں اس میں ایک قسم کی ڈیکوریشن ہوتی ہے اس کو پینلنگ کا کنسپٹ آتا ہے آپ نے پتا ہوگا لکڑی سے کیا جاتا یا دیواروں پہ کیا جاتے اس کو ہم لائیں گا گئے ڈیک کے ساتھ ٹھیک ہے نا پیپر ماشی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت پرانے زمانے سے کشمیر کندر ہے تو اس کا آ جائے گا ایک ٹوپشن ہے ہینڈی کریپٹ بیسٹ آن پیپر پن یہ اس کو اسی آ جائے گا ٹھیک ہے نمداز کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کارپیٹ پہ وہ ڈیفرنٹ طرح کے ڈیزائن دیکھے ہوں گے نا تو یہ ڈیفرنٹ ٹائم کے جو ٹرڈیشنل کشمیری ڈیزائن ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں نمداز کہتے ہیں ٹھیک ہے چکدی وڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے رجوری کی پبلر وڈ وہ گیا تو اس کو اس کا نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم اس کا رائٹ ٹاؤن سے نیچے سے دونے تو کونس آئے گا تو آپ کو اپشن بی رائٹ یہاں پہ نظر آ جائے ٹھیک ہے اپشن بی یہاں پہ رائٹ نظر آ جائے گا آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوئچن کیا کہتا ہے کوئچن کہتا ہے بیگم رکیہ شوقت حسین سٹارٹر سکول فا ڈیش ڈیش ان پٹنا ان کالکٹا یہ ایک بہت ہی عظیم عورت تھی اور انہوں نے ایک سکول سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو بتانا انہوں نے کس کے لیے سٹارٹ کیا تھا تو یاد رکھنا ہے انہوں نے مسلم گرل کے لیے ایک سکول سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے اگر ہم مسلم کو دیکھوں تو مسلم ڈیلیبریٹ لی اگر کہیں تو یا تو مسلم کو پیچھے رکھا گیا یا مسلم پیچھے رہا چکے بہت زیادہ پیچھے رہا چکے انڈیا کے اندر خاص کر تو اس وجہ سے مسلم گرل بھی پیچھے ہیں بہت زیادہ ایڈیوکیشن میں لٹریسی میں تو اس لیے سکول اوپن کیا گیا تھا تاکہ مسلم جو گرلیں وہ آ گیا ہے ایڈیوکیشن میں ٹھیک ہے آن اکٹوبر فرسٹ نائنٹین فیفٹی تری میں ٹھیک ہے آن اکٹوبر فرسٹ نائنٹین فیفٹی تری دا فرسٹ لنگویسٹک سٹیٹ آف ڈیجش کیم انٹو بینگ تو آپ کو بتانا ہے کہ لنگویج بیسٹ پہ کون سی سٹیٹ پہلی بار آئی تھی تو یاد رکھنا یہ آئی تھی آندھرہ پردیش ٹھیک ہے نا ہم نے پڑھا اوپر پوٹی ماں جو پوٹی ماں ستی ملو جو تھے انہوں نے اس کے لیے فرسٹنگ کر کے اپنی جان دے دی تھی اور ان کی بدولوت مطلب آندھرہ پردیش کو سٹیٹ ہٹ کا نام دیا گیا تھا ٹھیک ہے نا آندھرہ پردیش فرسٹ تھی جن کو کیا منا گیا تھا ایز فل فلیجر سٹیٹ ہٹ کا ایک درجہ دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ پرٹیشن کے بات کی بات ہو رہی ہے آگے سلتے ہیں نیکسٹ کورسن کی اوپر نیکسٹ کورسن کیا کہتا ہے ہائی ڈیتھ ریٹ این لو برث ریٹ ڈیش ڈیش پاپولیشن گروہ اگر آپ نے سینسز پڑھا ہوگا پاپولیشن پڑھا ہوگا یہاں پہ ہیومن ریسورس کی بات ہو رہی ہے اگر کسی بھی کنٹری کی برث ریٹ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہائی ڈیتھ ریٹ اگر ڈیتھ ریٹ اس کی ہائی ہوگی کسی بھی کنٹری کی اگر ڈیتھ ریٹ ہائی ہوگی اور اس کی برث ریٹ کی بات کریں تو وہ بہت کم ہوگی تو وہاں پہ جو پاپولیشن ہوگی وہ ڈیکلائن کرے گی کیا کرے گی پاپولیشن ڈیکلائن کرے گی تو یہاں پہ اپشن ہمارا سی آ جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا آپ نے پڑھے ہوں کہ ڈیفرنت تھوری کی پوپولیشن کے ابھی ایک تھوری دیتی انہوں نافعی نیرے دو ایک تھوری دیتی اس کی نام تھو ڈیکلائن کرےگίν KAR muerte اچھا آپ نے پڑھے ہوں کہ ڈیفرنٹ تھیوری کی پوپولیشن کو بھی امارا سپس اور ایفرن cities product Maltsus مالتش نے Why اور دوسری ثوری دیتی اس کا نام تھا Wilson ویلسون اور وہاں رجائن کریں گی تو یہ وہاں سے کنٹر لیا گیا تو آپ آپ یاد رکھنا کہ جب برث ریٹ لو ہوگی برث ریٹ کم ہوگی اور ڈیتھ ریٹ ہائی ہوگی تو تب کیوں گا پپلیشن کم ہوگی اور اگر اس کا پوزر لے لیں اگر ڈیتھ ریٹ کم ہوتی اور برث ریٹ ہائی ہوتی ہو تو وہاں پہ پپلیشن انکریز ہوگی یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد گولڈن فائبر گولڈن فائبر کی اگر ہم بات کریں تو اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ہم جھوٹ بولتے ہیں کیا نام ہوتا ہے گولڈن فائبرک ہم کیا کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ہارٹی کلچر کہ گیا مطلب ہے بھائی ہم سب کو پتا ہوتا ہے ہارٹی کلچر ہارٹی کلچر کا مطلب ہے گروہیں گا فروٹ سین ویجیٹی بل فروٹ سین ویجیٹی بل جب آپ گروہ کرتے ہیں اس پوری پریکٹس کام کہتے ہیں ہارٹی کلچر کہتے ہیں اگلا والا مطابق جو بچے ہوتے ہیں جو جن کی ایج فورٹین یئر سے کم ہوتی ہے تو ان کو کس طرح کے کام کرنے سے بین کیا گیا کس طرح سے کام کرنے سے روکا گیا تو یاد رکھنا ان کو جو ہزرز اکپیشنز ہوتے ہیں جس طرح آپ کیمیکل میں کام نہیں کرتے کوئی بھی کیمیکل انڈسٹری یا کوئی بھی نیکلور انڈسٹری یا جہاں پہ بھی سینیٹریشن کا خاصی حال نہیں رکھا جاتا یہاں پہ ایسا جہاں پہ کوئیلے کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ بات کہنا یہاں پہ برکس پروڈکشن ہوتی ہے تو ایس طرح کی انڈسٹری جو صحت کے لیے مزہر ہو یا جو حضرز ہو تو وہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں جن کی ایج ہوگی فورٹین سے نیچے وہاں پہ وہ کام نہیں کر سکتے البتہ یہاں پہ ایک گنجائش دی گیا اگر بچے کسی پراپر کام میں یا سینیٹیشن والے کام میں جس طرح مووی میکنگ میں ایسی جگہ وہ کام کر سکتے ہیں آرام سے ٹھیک بٹ وہاں پہ بھی سٹریس لیول منیج کنا چاہیے وہاں پہ ان کو سٹریس میں رکھ کر یا آپ اس طرح سے ان کو نہیں کر سکتے ایسے میں ایک بھئی مثال دے سکتا ہوں مثال کے طور پر ایک چھوڑے بچے کو اگر کوئی شو ہے تو رات کو دو بچے اس کو اٹھا گر آپ وہ شو نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے نا اس کو منٹل ٹارچر آپ نہیں کر سکتے تو یہ بچوں کو خیار رکھا گیا ہے کوشن نمبر نو کی بات کرتے ہیں تو مارجنالیزیشن کا کیا مطلب ہے بھائی ایک سوسائٹی کو یا ایک گروپ لوگوں کو مارجنالیز کر دینا مطلب ایک پرٹیکلور چیز سے باہر نکال دینا ٹھیک ہے نا ایک پرٹیکلور بینیفیٹ ان کو ملنے والا ہے تو اس کو باہر نکال دینا مثال کے طور پر یہاں پہ ایک کمیونٹی ہے ٹھیک ہے نا ایک کمیونٹی ہے آپ کو پتہ کمیونٹی بن دیا لوگوں سے اور جو کمیونٹی ہوتی ہے اس میں ہی کشن ہی نہیں ملے گی تو ہم بولنگے کہ ہم نے یہاں پر مارجنالیز کر دیا مارجنالیز کے مطلب ہے اس کو ہم نے بینیفیٹ سے باہر کر دیا بینیفیٹ اس کو نہیں ملے گا تو یہ ہوتا ہے مارجنالیزیشن کا کنسیپٹ ٹھیک ہے نا اور اس کو بھی ہم کہتے ہیں اس میں ایکسکلوجن بسی کو کہتے ہیں یادرکھنا آگے ایکسکلوجن آئے گا تو وہ بھی اسی کو کہتے ہیں اینکلوجن کے ہوتا اور ایکسکلوجن کے ہوتا ہے بھائی یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اینکلوجن کا میں نے ابھی ایکسکلوجن آپ کو کنسپٹ دی انکلوجن کیا مطلب ہوتا ہے پھر میں ایک ریپیڈ کر دیتا ہوں سپوز ہمارے پاس یہی ایک سوسائیٹی ہے اور یہ ڈیفرنٹ گروپ میں ڈیوائیڈ ہے سپوز کیا کرنا ہے میرے کو سی اور ڈی کو میں کچھ ڈسٹیبوٹ کر رہا ہوں مطلب میں کہتا ہوں یہاں پہ فری راشن ڈسٹیبوٹ ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں یہ بلاک ہے اس میں اے بیس اے بی اور باقی جو بلاک ہیں میں چاہتا ہوں یہاں پہ بلاک سی اور ڈی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے مطلب جو میں فری ڈسٹیبوشن آف راشن کر رہا ہوں تو یہ بلاک بی اور سی اور ڈی کو نہیں ملنا چاہیے تو میں کہوں گا کہ یہ جو میں نے دو بلاکیں ان کو میں نکل دیا ایکسکلوڈ کر دیا اگر میں چاہتا ہوں یہاں پہ سب کو فری ایجوگیشن ملنا چاہیے اور وہ نہیں میٹر کرتا یہ بلا کون سے ہیں تو اس کو بولیں گے انکلوڈن انکلوڈن کا مطلب ہے جب آپ کوئی بینیفٹس دے رہے ہو اور سب کوئی ایکویلی دے رہے ہو ان کا کریڈ کونس ہے ان کی ریس کونس ہے ان کا سیکس کونس ہے اگر ان چیزوں کے باہر آ کر آپ کسی کو جنرل ایک چیز دے رہے ہو اس کو ہوں بولیں گے انکلوڈن بولیں گے آگے سمجھ آپ کو اچھی طرح سے چلو آگے چلتے ہیں تو اس میں رائٹ ٹانسر ہمارا آ جائے گا اپشن یہ ہی آ جائے گا کہ جب آپ کیوں گئے انکلوڈن کا مطلب ہوتا ہے خول ایجوگیشن مثال کے طور پر جب آپ فل لیول کے ایجوگیشن دیتے ہو یہ بات کرتے ہیں جس طرح آپ فری ایجوگیشن دیتے ہو آپ ٹو کلاس ایٹ تک فری ایجوگیشن آپ پروائیڈ کرتے ہیں آپ ٹو کلاس ایٹ تک تو اس میں نہیں دیکھا جاتا یہ بچہ امیر کا یہ بچہ غریب کا یہ بچہ کسی لور کاسٹ کا یہ بچہ کسی ہائر کاسٹ کا یہ بچہ مسلمہ یہ بچہ ہندو ہے تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں دیکھ جاتی انکلوڈیوی سب کو دیا جاتی اس کو ہم بولتے ہیں انکلوڈیو مطلب یہ اس کا رائٹ ٹانسر آ جائے گا آگے چلتے ہیں سیکشن بی آپ کو آگے سمجھ ہمارا کیا آگیا بھی کنسپ چاہ رہا تھا تو ہم نے سیکشن اے کو کر دیا کمپلیٹ آپ چلتے ہیں سیکشن بی کی اور سیکشن بی آپ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اچھا کوئی مجھے بچہ آئے گا کہ سیکشن بی کے کتنے مارکس ہوتے ہیں تو یاد رکھنا سیکشن بی کے آپ کو ٹو مارکس ہوگی اگر یہاں پہ کچھ آپ کو لکھنا پڑ جائے ٹھیک ہے ٹونٹی سے ٹھٹی ورڈ میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹونٹی سے ٹوٹی فائی ورڈ میں لکھ دیتا ہوں اتنا ورڈ آپ وہاں بھی لگائیں گے اور آپ کو یہ آرام سے لکھنا پڑے گا کوئی سیتا مسئلہ نہیں ہے چلو کوئشن ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہے کوئشن پڑھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کرونولوجیکل آرڈر کا مطلب ہے میں آپ کو آرڈر کرنا ہوگا چیزوں کو رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا ٹائم آف آکرنس ٹائم آف آکرنس کا مطلب ہے کرونولوجیکل آرڈر ٹھیک ہے مثال کا طور پر اگر بات کر دیتے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل کی ٹھیک ہے نا ہمارے پاس مانتے ہیں تو ہم جنوری کو پہلے رکھتے ہیں فیبروری کو بعد میں رکھتے ہیں مارچ کو اس کے بعد رکھتے ہیں اپریل کو اس کے بعد رکھتے ہیں یہ ہوتا ہے ایک پٹیکلور ایونٹ اس کو کہتا ہے کرونولوجیکل آرڈر مطلب ٹائم کی سیکونسے چیزوں کو رکھنا تو یہ کہتا ہے جو نیچے ایونٹس آئے ہیں کو کرونولوجیکل آرڈر میں آپ یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے آرائٹ مجھے لگتا ہے بیج میں تھوڑی سی وائس چلے گئی تھی اگر آرہی آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو آگے فاروٹ کرسکتے میں تھوڑا سا یہاں سے سیکشن سے بتانے کی کوشش کروں گا سیکشن بی آپ کو پتا جو سیکشن بی ہے ہمارے وہ کتنے مارکس کری کرے گا سیکشن بی ہمارے مارکس جو کری کرتا ہے وہ کرتا ہے ٹو مارکس کری کرتا ہے اس میں جو وارڈ لیمٹ ہوتی ہے وہ ٹونٹی وارڈ لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تمہیں یہ پڑا چکتا ہے انفیکٹ مجھے ریوائز کرنا پڑا یہاں پہ کچھ ساؤنڈ کی پرابلم ہوگی تھی چلو کوئی بات نہیں کہاتا ہے کہ کوششن نمبر 11 کہتا ہے کہ آپ کو یہ جو نیچے چار اپشن اس کو کرونو لاجکل آرڈر میں ایرینج کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا کرونو لاجکل آرڈر میں ایرینج کرنا پڑے گا اب ہم دیکھ دیں کرونو لاجکل آرڈر ہوتا کیا ہے کرونو لاجکل آرڈر کا مطلب ہے کہ آپ کو ایونڈز کو رکھنا ہے with respect to time مطلب درگٹنا کاب ہوتی ہے مطلب کوش وقت کے حساب سے آپ کو رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جس طرح میں نے ایکزمبل دی تھی ابھی جنوری فیوری مارچ اپریل اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائم کے حساب سے ہم نے رکھیں ٹھیک ہے جنوری پہلے آتا ہے اس کے بعد فیوری آتا اس کے بعد مارچ آتا اس کے بعد اپریل آتا ہے تو یہاں پہ ان کے بیچ میں ہم جون نہیں رکھ سکتے کیوں کیونکہ وہ اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے اس کو کہتا ہے کرونو لاجیکل آرڈر میں چیزوں کو رکھنا یا سیکنس میں چیزوں کو رکھنا ہے اس پر در ٹائم ٹھیک ہے نا تو چلیے اس ایون کو دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ جو منشن نیچے ایون سے ان کو دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ایون سے یہاں پہ ایک نظر لگا دیتے ہیں کہتا ہے دیویجن آف پبلک کہتا ہے دیویجن آف پنجاب انٹو پنجاب انہاریانہ پنجاب ہمارے پاس ایک سٹیٹ تھی اس کو ڈیوائٹ کر کے پنجاب انہاریانہ بنا دیا گیا یہ کب ہوتا ہے اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو رائٹ اوپشن ہوگا میں اس کو پہلے بتا دیتا ہوں ہمیں باتا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیتھ آف سیری پوٹی شیری مللو ٹھیک ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے 1953 میں ہم بھی بنتا ہے ٹھیک ہے گجرات اور مہاراستہ بنتا ہے ان فیکٹ گجرات اور مہاراستہ بنتا ہے اور وہ بنتا ہے یہاں پہ تیسرے پوزیشن میں اس کو دوں گا اور چوتھی پوزیشن میں دوں گا کہ اس کو ڈیوی جناب پنجاب ٹھیک ہے نا پنجاب جب کریٹ کیا گیا تو یہ سیکوز بنے گی آپ کی میں سیکوز کو لیکھ دیتا ہوں سیکوز بنے گی آپ کی بی ڈی سی اے تو اس طرح سے chronological order میں آپ یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں ہر آگے چلتے ہیں question number 12 کی بات کرتا ہے یہاں پہ question number 12 کیا ہے people were reluctant to send girls to school that were upon in 19th century کہتا ہے کہ 19th century کی بات کر رہے کہ وہاں پہ لوگ تب اپنی بچیوں کو school نہیں بیٹیتے تھے اور ان کو کچھ کچھا ہٹ ہوتیتی مطلب کچھ ڈر محسوس ہوتا تھا and the same way people today are reluctant to give mobile phone to the student for online learning وہ کہتا ہے اسی طرح سے اگر آپ current era کی بات کریں تو parents ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو phone نہیں دیتے online learning کیلئے identify the reason for the same آپ کو بتانا ہے کہ ایسا کیا reason ہے کہ parents اپنے بچوں کو phone نہیں دیتے اچھا ایسے آپ ہزاروں reason لکھ سکتے ہیں با دو تین reason آپ کو بتانا پڑے گا ٹھیک ہے نا سب سے important چیز ہے کہ کچھ filter نہیں ہے آپ phone use تو اس کے اوپر کوئی filter filter کا مطلب ایک particular content کو آپ access نہیں کر سکتے ہیں جو ہی کسی بچے کے پاس فون آتا ہے تو unlimited data کے حساب سے مطلب unlimited content کو کیا کر سکتا ہے اگر آپ دیکھیں تو a c e ڈی i b i ڈ accessibility extreme level پہ ہے unlimited قسم کیا آپ کسی دوسرا کیا ہوتا ہے آپ کے carrier option ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ زیادہ در entertainment میں of resources کے اتنا accessible کچھ بھی چیز کر سکتے ایکسیز کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس time management نہیں ہوتا یہاں پہ جب خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ کچھ important point سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے question کو glorify کر کے اچھ طرح سے لکھ سسٹم ہوتا جس کو آپ سلائٹلی سمجھ سیتے ہو سسٹم کے ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہیں سب سے جو اوپر ہوتے ہیں برہمون ہوتے ہیں میں یہاں پہ لکھنے کی کوشش کروں سب سے اوپر کون ہوتا بھائی سب سے اوپر ہوتا برہمون ان کے نیچے ہوتا جو بھی رہے تو وہ دلت کاسٹ میں پیدا ہوتے اور ان کے کاسٹ کا نام ہوتا مہار ہوتا اگر ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ کیا ہوتا بھائی ان کے ساتھ بہت ہوتا نائنصاف ہوتا ہوتا ہوتی ان کو سکول سے نکال دیا جاتا ہے ہم یہاں پہ فوکس کرتے تو کہتا ہے کیا انہوں نے جو مومنٹ ٹیمپل انٹری مومنٹ سٹارٹ کی تو سکسز ملی تھی ہم بولا گیا دیفنیٹ کیوں دلت جو ان کو ٹیمپل میں انٹری کارنے کی مطلب اجازت نہیں تھی کچھ وقت کے پر اگر ہم دیکھیں تو ساؤت میں بھی انٹری سٹارٹ ہوگی تھی نار سٹارٹ بٹ اگلہ دیکھ لیتے ہیں اگلہ دیکھ سٹارٹ کروں گا سٹارٹ 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 تو آپ بتانا کس طرح کون سے فیکٹر ہوتے ہیں جو یہاں پر انفلنس کرتے ہیں کسی بھی کراپ کی بات کریں اس کو فیکٹر کیا انفلنس کرتے ہیں سب سے پہلے اگر دیکھیں ایویلیبیلٹی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہومنڈیٹی کیسی ہے وہاں پہ دیکھیں اگر ہم تو لینڈ کیسی ہے سوئل بہت جیسی ہے وہاں پہ فیٹلائزر ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہیں اس کے بعد جو لینڈ ہولڈنگ سائز بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور آپ کس طرح کر رہے ہو ٹھیک کچھ ہوتا ہے سیزنل کراپنگ ہوتا ہے روٹیشن کراپنگ کونسی طرح سے کر رہے تو یہ چیزیں جو کسی بھی کنٹری کا کرتے ہیں ایسے آپ بکس پڑھیں گے تو آپ وہاں پہ اچھی دیٹیل مل جائے گی یہ کہتا ہے کہ کیوں بیک بون گال جاتا مارڈن انڈیسٹری یہ بہت امپارٹن کوشش سیٹیل کی بینی ہوتی سیٹیل کی بات گرے سیٹیل ایک ایران ہوتا ہے ایران 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 جو میٹل یا نان میٹل کو مکس کر بنا آتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی بھی چیز کو دیکھو گئے بھائی سیٹیل بنی ہوتا ہم بولیں گے ہمارا جو بھی انفرس سٹرکچر ہے ہمارا جو بھی مینیفیکچرنگ سیکٹر ہے مینیفیکچرنگ سیکٹر وہ کس پہ ڈیپینڈ ہے وہ ایران سٹیل پہ ڈیپینڈ ہے ٹھیک ہے نا کسی بھی کنٹری کندر آئران سٹیل پروڈکشن جتنی زیادہ ہوگی اتنی اس سٹیبیلٹی آگی اور وہاں پہ اتنی زیادہ انڈسٹری سٹیل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ اور بھی سٹیتے ہیں دیفنیلی یو کن گو تھو یور بکس پڑ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا تھا اس کے بعد سیکشن سی کی انڈین سوسائٹی کی بات کریں تو وہاں پہ بہت زیادہ ایول ایگزسٹ کر جاتے سٹی کا مطلب ہوتا سٹی ایک ایسا کسی بھی ہزبن کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کی وائف اس کی چہتہ کے ساتھ جلانا زندہ جلا دیا جاتا تھا ہزبن یہاں پہ اس کی وائف ہے تو زندہ اٹھاران سال سی نیچے کسی بھی لٹکی اگر آپ شادی سمجھ جاتا ہو اگر انڈین سوسائٹی کی بات کریں تو چل میریج میں ابھی بھی ایک چیز جو سورس ہے جس ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اگز ہو رہی ہے ویڈو ہوت اس این ای لوگ کا پریفر کرتے دیکھو ویڈو ہوت کا مطلب ہے کہ ایک اور جس چلا گیا کسی زندگی کسی کا مر تو کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے تو اس لڑکی کے ساتھ شادی نہ کر نا یہ ایک بہت بڑا پاپ سنجھ جا جاتا ہے کچھ لوگ تھے ایک بار ویڈو نے شادی کی وہ دوبارہ نہیں کر سکتی تھی تو اگر آپ دیکھو گے تو کسی سسٹم کی وزے سے ہندو سسائیٹی ڈیوائیڈ ہو چکی جس میں برمونز کو سب سے اوچھے سمجھا جاتا اور شودرہ کو سب سے نیچے سمجھا جاتا تھا سسائیٹی کے جو بھی گلت کام ہوتے ہیں جو بھی گھٹی درجے کے کام ہوتے ہیں وہ وہ کرواتے اور یہ غلط کام ہے اگر ایک شودرہ جترہ بھی پڑا لکھو وہ آگے نہیں آسکتے جب تک کاسٹ رہے گی کاسٹ کو ختم کرے گا سب ایک ایسی جو گلوریس فیچر کو دیکھ پائیں گے جب تک یہ ممبن نہیں ہو سکتا کو دیکھتے ہیں انڈیا کود ناٹ ان مست بی کم اے ہندو پاکستان ہندو پاکستان وات ڈاز ہی مین بائی سٹیٹمنٹ ان وٹ کنسکس سی جب آپ پڑھو جوائر لان نیرو کی بات کرتے تو ہی پرائیم منسٹر آف انڈیا اگر ہم دیکھیں تو ہی وز ایڈ آف گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ یہ ہی ہٹ تے ان ہی سٹیٹمنٹ دیکھیں اگر آپ پاکستان بن جاتے تو ہندو پاکستان بن جائے ہندو کا مطلب ہے کہ ایک پاکستان منا چھو اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلم میجارٹی بن جائے گی ایک ایک ایڈالجی چلے گی ہوگی مسلمان کی آئیڈالجی ٹھیک نا تو اس لیے بجائے پارٹیشن ہی 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 انڈیا کی بات کرتے ہیں جس یہاں پہ ہندویزم ایگزیسٹ کرتا ہے یہاں پہ کرسیانیٹی ایگزیسٹ کرتی ہے یہاں پہ جیویزم ایگزیسٹ کرتا ہے یہاں پہ پارسی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ کس طرح رہتے ہیں ایک ڈائیورسٹی میں رہتے ہیں کلچر میں رہتے ہیں اور یہاں پہ اتفاق سے رہتے ہیں پیس میں رہتے ہیں آمن میں رہتے ہیں تو اگر ایک آپ سٹیٹ کر رہے ہو آئیڈی تو وہ ایک قسم کی ہندو پاکستان ہوگی مطلب ہندو پاکستان نہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک پرٹیکلور آئیڈالجی وہاں پہ ڈومینیٹ کر کے رہے گے اور جو باقی مائناورٹیز ہوں گی وہ ہمیشہ ڈر میں رہیں گے تو ان کے سٹیٹیٹمنٹ کا یہ مطلب تھا اس کو آپ بک سے لکھ سکتے ہو تو اگر میں نے آپ پہ آئیڈیا دی دیا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں کوشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سپورٹ کیوں کرتے ہیں دیکھو کرشن جب انڈیا کے اندر آئے تو انہوں نے ویسٹرن ایڈیوکیشن کو انڈیا کے اندر لائے ٹھیک ہے نا اب وہ کیا کرنا چاہتے تھے ویسٹرن ایڈیوکیشن سپورٹ کنا چاہتے تھے سائنس انڈیا کے پاس سائنس انڈیا اتنی لیول کرنے ہی تھا جتنا انڈیا جب یہ مشنریز آتی ہیں تو یہ سائنس انڈیا سپورٹ کرتے ہیں بھٹ ان کے ساتھ یہاں پہ سپورٹ کرتے تھے سائنس انڈیا جو ویسٹرن ایڈیوکیشن یہ سپورٹ کر رہے تھے یہ سب سپورٹ کر رہے تھے بھٹ یہ جو ریلیجن کی بات کر رہے تھے ریلیجن کنورجن تو کنورجن پہ ان کو فوکس کرتے ہیں اسی وجہ سے لوگ ان پہ اٹیک کرتے تھے ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے بھٹ جو ایڈیوکیشن سپورٹ کرتے تھے لوگ سکول ہیں سائنس انڈیا کے اندر ہونا چاہیے اس کو لوگ سپورٹ کرتے تھے بھٹ جو ریلیجن کنورجن ہوتی تھی اس کے لوگ اگینس تھے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو ایک آم ہندو جو ایک غریب ہندو وہ پیسے لے کر ایک کرشن بن جا یا کرشن ایک 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 ایسا مذہب کو آگے لکھتے ہیں آپ کو ایک پلان بتانا ہے بچوں کو بتانا ایسا پلان بتانا ہیں آپ سمپل بتائیں آپ کیا کریں سب سے ایپ لوگ ایسا پیدا کرنا ہے بھائی ڈرگ ایڈکشن کی کیا نقصان آتے ہیں دوسرا کیا لوگوں کو زیادہ فوکس کریں گے لوگ زیادہ فوکس کریں گے لوگ زیادہ اورگینک چیزوں پر زیادہ فوکس کریں گے تو وہاں پہ آٹومیٹکلی یہ جو ایڈکشن ہوگی یہ باہر آئے گے ٹھیک ہے نا اور ایک اور کنسیپٹ آتا ہے ریہی بیلیٹیشن سنٹر وہاں پہ لوگوں کو لے کے جائیں گے جس کو ایسا مسئلہ ہے وہاں پہ اس کی کونسلنگ کروائیں گے اس کو بولیں گے بھائی ہیں اس کا یہ نقصان ہے اس سے یہ نقصان ہو جاتا ہے آپ کی سیسائیٹی پراغس کرے گی اور یہ جو ایڈکشن ہے اس سے باہر آ جائے گی آخر آپ کو سمجھ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا انڈیا is about to overtake china in 2023 besides growing more crops improving irrigation using fertilizers swimming high yield variety seeds suggest some new method of farming to meet the growing need of the food تو اب ایک بات بتا رہے کہ انڈیا 2023 میں انڈیا چائنے کو overtake کر دے گی یہ بات دیفنیٹلی انڈیا چائنے اور اگر ہم دیکھیں تو آج انڈیا نمبر فسٹ کنٹری بن چکی کس میں نمبر فسٹ کنٹری بن چکی پاپولیشن میں اب بتانا ہمارے پاس آپ کو بتانا بسائیڈز اس کے مور کرب کے باہر استعمال کر سکتے ہیں جسے ہماری کرب جائے گروہ کر جائے اگر ہم انڈیا کی بات پہلے اگری کلجر کے ساتھ دو پس لوگ اگری کلجر کے ساتھ انگیجر اور پوری ورلڈ کو کھلاتے انڈیا کی بات کھرے تو 50% لوگ یہاں پہ ہونے باوجود بھی ہمیں اس طرح سے سیل سفیشنٹی ابھی نہیں ہے ہم ہم پہ چینج کرنے کی ضرور ہے ہم ہمارے پاس جو ٹرڈیشنل ہمارے پاس چھوڑنا پڑے گا ٹرڈیشنل ٹکنالوجی کو چھوڑ کر ہمیں مارڈن ٹکنالوجی بھی شفٹ ہونا پڑے سب سے اپارٹن یہ چیز ہے اور سب سے اپارٹن چیز ہمارے پاس لینڈ ہولڈنگ سائز اگر ہم دیکھیں انڈیا فارمر ہوتے ان کے پاس جو لینڈ ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی تھوڑی مطلب ٹکڑوں میں ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سکل لیبر آپ پیدا کرنا پڑے سکل لیبر کا مطلب ہے کہ لیبر ہونگے ان کے پاس سکل ہونا چاہیے سکل کے باوجود پیونیٹ کریں گے اگر کلچر کے فیلڈ میں تو یہ کچھ اور امپارٹن اور ہے جو ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں تو جو فارمر ہوتے ان کو دینا چاہیے مطلب ہوتا کہ اگر گورنمنٹ اگر ان کو لون پروائیٹ کرتی ہے پرچیز کر پائیں اور اس کے وجہ سے وہ اپنی کھیتوں میں انویسٹ کریں گے تو کریٹ سسٹم بھی گورنمنٹ کو ایلاو کرا چاہیے فارمر کو ٹھیک رہا یہ بہت جیتا ہماری سیکشن سی اب چلتے ہیں سیکشن ڈی کی طرف سیکشن ڈی کی کہتے اس کو بھی دیکھ لیتے ایک بار کو سن کہتا ہے اگر ہوگی نان کوپریشن مومنٹ میں اور نان کوپریشن مومنٹ ایک سول مومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس کا کیا حدیشی تھا بھائی ہمیں جو فارین گوڈ تھا اس کو بائی کارٹ کرنا ہم کیا کریں گے سفدیشی جو دیسی گوڈ کو اس کے استعمال کریں گے اپنے کپڑے بنائیں گے اپنا ستیہ گرہ کا مطلب ہوتا ہے آپ پیس فل رہنا یہاں پہ کیا مسئلہ ہو جاتا ہے تو نائیٹی ٹونٹی ٹو میں کیا ہوتا ہے یو پی اندر ایک جگہ گوروک پور ٹھیک ہے وہاں پہ چورہ چوری انسیڈنٹ ہو جاتا چورہ چورہ چوری انسیڈنٹ چورہ چوری انسیڈنٹ پولیس والوں کو پولیس ٹیشن کے اندر رکھ پولیس ٹیشن کو جلا دیا اچھا یہاں پہ ٹونٹی ٹو پولیس مین والوں کو زندہ جلا دیا اچھا یہ بہت بڑی بات گاندی جی نے کہا آپ کو والنس نہیں کرنی اور الٹین لوگوں نے بائس پولیس والوں کو جلا دیا تو اس وجہ سے گاندی جی نے کہا یہ چورہ چوری انسیڈنٹ وہ ایک وائلنٹ ہو گیا اب ہنسہ اس میں ہو گیا اس لئے ہم اس کو ختم کرنا پڑے تو اس ہی ریزن سے کیا گاندی جی نے اس مومنٹ کو ختم کر دیا آگے سمجھ آپ کو اوپر والے نہیں آت آپ نیچ روالے کر سکھنے وائی ڈیوٹی پرائیمنیسٹر ایلاؤ دی کریشن آف لینگویسٹک سٹیٹ وائٹ میڈ دم ایکسیپ ٹھیک ہے آپ کو بتانا کی کیوں ہمارے پرائیمنیسٹر نے لینگویسٹ بیسز پر ایک دیویجن کی اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ کیا کیا تھا ایک انٹیگریشن کی تھی جب انڈیا آزاد ہوا تھا 1947 میں تو ہمارے پاس 562 پرنسل سٹیٹ تھی ٹھیک نا ڈاکٹر ویلا بنے گا اسے اب اس کو چلانا گون کنا بہت جاتا مشکل تھا آپ کے پاس دیفرنٹ سٹیٹ تو اس کے لئے کیا کیا جو موسٹ اتھنٹک سیزن تا ایڈویسٹرشن کے لیے انہیں لینگویسٹک بیسز کو چوز کیا لینگویسٹک بیسز اگر ہم دیکھیں تو یہ کنوییننٹ ایڈویسٹرشن کے لیے انہیں نے کہا جو ڈیفرنٹ سٹیٹ سیں ڈیفرن لینگویسٹ بولتی ہیں جو ڈیفرن ایریا ہیں وہاں پہ سٹیٹ دیں گے مجبور ہو کر انہوں نے کیا دیویجن کیا ورنہ وہ دیویجن نہیں کنا چاہتے وہ یونی رکھنا چاہتے تھے اس واجہ ہنہوں نے ڈیویجن کیا انہیں بس لینگویسٹ ٹھیک ہے وہ یہ ہو تھا فیضل علی کمیشن کی وجہ سے یاد رکھنا فیضل علی کمیشن تھا جس نے پہلی بر رکومنڈ کیا کہ انڈیا کو ڈیوائیڈ کنا چاہیے انہیں بس لینگویسٹ بس بس یہ تھا ایڈنسٹیو کنوینینس کے حساب سے یاد رکھنا تھا کہ آپ رکا نہیں آنا چاہیے اگلا list public facilities in your area given format آپ میں اس کو زوم کر یہاں پہ اس لگائٹ کے نہیں کوش کر گنگا پلین میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس آگیا گنگا پلین یہ گنگا پلین ہے اچھی طرح سے نہیں آرہا انڈیا گنگا پلین گنگا پلین آجاتا آپ کو آجائے گا یو پی بحار میں اور ویسٹ بنگالہ کچھ پارٹ آجاتا گنگا پلین میں آجاتا ہے دوسرا کوشن دیکھ لیتا ہے دوسرا کوشن کیا کہتے ہے چین جو ہے چائنہ کے اندر یہاں پہ آجاتا مجھے لگتا اوپر ایک کوشن تھا جو ہم سے چھوٹ گیا تھا وہ تھا وارٹر سیکیرسٹی کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے آگے چلو اس کو ریپیٹ کر جاتا ہ وارٹر آپ کے پاس نہ ہو نا وارٹر کا کام ہو نا وارٹر جو تھا آپ کی پوپلیشن زیادہ اور آپ کو پورا نہیں آسکتے اس کو بولتا ہ ہ ساؤ ہ ہ چنہی کے اندر لوگوں کو پانی نہیں میرے پانی کی لڑائی کر رہے ہم کشمیر کی بات کر تو یہاں پہ پانی تو 2015 میں پر کشمیر کے پاس بھی پانی نہیں رہے گا تو یہ تھی وارٹر سکیٹری کے بارے میں اور بھی پڑھ سکتے ہیں اس ٹھیک ہے نا آئے سمجھ آپ کو اچھی طرح سے تو یہ تھا ہمارا آج کا موڈل پیپر آئی ہو آپ کو یہ موڈل پیپر طرح اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں